اسلام علیکم دوستوں ہوگی کہ اس فلم کے ریلیز ہونے سے ایک دو دن پہلے تک بھی اسرائیلی گورنمنٹ نیٹ پلکس پر پریشر بنا رہی تھی اور بار بار نیٹ پلکس کو دھمکیاں بھی دی جا رہی تھی کہ اگر تم نے اس فلم پر روک نہ لگائی اس کو بین نہ کیا تو آنے والے دنوں میں تم نتیجے بھوگتنے کے لیے تیار رہنا مگر دوسری طرف نیٹ پلکس نے اتنے پریشر اور لاکھوں دھمکیوں کے باوجود اسرائیلی گورنمنٹ کی ایک نہ سنے اور اپرکار اس فلم کو ریلیز کر دیا فلم کے ریلیز ہوتے ہی وہی ہوا جس کا ڈر اسرائیل کو ستا رہا تھا دنیا بھر کے الگ الگ کنٹریز سے لوگوں کو اس فلم کو دیکھنے کے بعد ریسپانس ان کا سامنے آیا ہے وہ اسرائیل کے لیے بہت ڈراؤنا ہے جس انسان نے بھی اس فلم کو دیکھا اس فلم میں اس انسان کو نہ صرف اندر تک ہلا کر رکھ دیا بلکہ بری طرح سے رونے پر بھی مجبور کر دیا زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ فلم پوری طرح سے اسرائیل کے پچھلے ستر سالوں کے ہسٹری پر سوال کھڑا کر رہی ہے یہ مووی اسرائیل کے پورے ہسٹری کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو اسرائیل نے بڑی محنت اور مشقص سے بنائی ہے مگر دوستو سوال یہ ہے کہ اس فلم میں ایسا کیا ہے؟ یہ کس نے بنائی ہے؟ کیوں بنائی ہے؟ اور اس فلم کا نام کیا ہے؟ تو چلیے اب یہ سب کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو اس فلم کا نام ہے فاراہ یہ فلم جورڈن میں بنائی گئی ہے اور یہ ایک ہسٹوریکل فلم ہے یہ ایک ایسی ہسٹوریکل فلم ہے جس کی سب سے قاسبات یہ ہے کہ اس فلم کے ڈائریکٹر بھی ایک فیمیل ہے اس فلم میں کیریکٹر بھی دیا سر ایک فیمیل ہی ہے ایک چودہ سال کی ماسوم سی بچے جس کا نام فاراہ دکھایا گیا ہے ویسے تو یہ فلم 14 سپٹیمبر 2021 کو ہی ریلیز ہو گئی تھی اور اس کو پہلی بار کینیڈا کے ٹورنٹو سٹی کے فلم فیسٹیول میں بتایا گیا تھا مگر اوفیشلی نیٹ فلکس پر یہ فرس ڈیسمبر کو ریلیز ہوئی اور فرس ڈیسمبر سے ہی نیٹ فلکس نے اس کو آن لائن سٹریم کرنا شروع کیا تب سے ہی یہ دنیا بھر کے سبھی لوگوں کی نظر میں آگئی اگر بات کریں اس فلم کی سٹوری کی تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دراصل یہ فلم ایک سچے واقعے پر بنائی گئی ہے ایک ایسا سچا واقعہ جس کو آج کے دور میں ہم لوگ نقبہ کے نام سے جانتے ہیں کیا ہے نقبہ آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ نقبہ کے بارے میں پہلے سے ہی جانتے ہوں گے مگر جو اس نام سے واقعہ نہیں ہے میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ دراصل نقبہ ایک arabic word ہے جس کا مطلب تباہی ہے نقبہ اس واقعے کو کہا جاتا ہے جو فلسطین کے ساتھ 1948 میں ہوا تھا جب اسرائیل کنٹری بننے کا اعلان ہوا تھا تب اسرائیلی فورس فلسطین میں گھوس گئی تھی اسرائیل کی فوج کی طرف سے فلسطین کے لوگوں کا قتل عام کیا گیا فلسطینیوں کو لوٹا گیا تھا نقبہ نام سے مشہور اس بھیانت اور دردناک واقعے میں نہ صرف ہزاروں فلسطینیوں کو اپنی جانیں گوانے پڑی بلکہ سات سے لے کر آٹھ لاکھ لوگوں کو اپنا گھر چھوڑ کر دوسری جگہ شفٹ ہو جانا پڑا یعنی اسی وقت اسرائیلی فوجیوں نے 78% سے بھی زیادہ فلسطینی راقے پر قبضہ کر دیا تھا اور اس طرح سے ہی اسرائیل وجود میں آیا تھا فلسطین کے پورے گاؤں کو ہی قتم کر دیا گیا تھا اور زیادہ تر فلسطینی اب کیمپس میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے فلسطین میں جب اسرائیلی آرنی کی طرف سے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا تو صرف اور صرف ایک چودہ سال کی بچے جس کا نام فرا ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے دروازے میں ایک چھوٹے سے ہول سے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی تھی دراصل فرا نام کی اس بچی کو اس کے باپ نے اپنے گھر کے اندر بند کر دیا تھا تاکہ وہ باہر کے قتل و غارت گری سے محفوظ رہ سکے فرا نام کی اس بچی کی کہانی اس فلم میں دکھائی گئی ہے اس لڑکی نے ایک بند کمرے کے اندر سے اپنی آنکھوں سے کئی فیملیز کا قتل عام دیکھا بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مرتے دیکھا اس فلم میں فرا کیریکٹر کی سب سے کاز بات یہ ہے کہ اس فلم میں اس کو اسی طرح سے پریزنٹ کیا گیا ہے کہ آپ اس فلم کو دیکھتے وقت اس کیریکٹر میں ہو جائیں گے یعنی اس سے پوری طرح سے ایموشنلی اس طرح سے اٹائچ ہو جائیں گے کہ آپ فرا کی جگہ پر خود کو محسوس کرنے لگیں گے اسرائیل کے منتریوں کو پسند نہیں آ رہی ہے یہ فلم اسرائیلی فیننس منسٹر ایوگڈار لیبرمن نے اپنے ٹویٹر پر ایک پوسٹ کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ پاگلپن کی بات ہے کہ نیٹپلکس ایک فلم دنیا کو بتا رہا ہے جس کا مقصد جھوٹا بہانہ بنانا اور اسرائیلی فوجیوں کے قلاف نفرت پھیلانا ہے دوستوں ایسے میں آیا قطر میں ہونے والا فیفا ورلڈ کپ فیفا ورلڈ کپ کی وجہ سے جب ہماری دنیا میں یہ سب کچھ چل رہا تھا اسی بھی اچانک سے فراہنام کی یہ مووی بھی نیٹپلکس پر جاری ہو گئے دنیا کے لوگوں کے دماغ میں پہلے سے ہی فیفا ورلڈ کپ کی وجہ سے فلسطین چل رہا تھا تو لوگوں نے اس کے آتے ہی فوراں اس مووی کو دیکھنے میں بڑی دلچسپی دکھائی اور دیکھنے کے بعد وہی ہوا جس کا اسرائیل کو ڈر ستا رہا تھا دنیا کے سامنے اسرائیل کا سلی چہرہ آ گیا ہے اس مووی کو بھیگنے کے بعد نہ صرف زیادہ تر لوگ اسرائیل کو کرٹسائز کر رہے ہیں بلکہ لوگ یہ بھی افسوس کر رہے ہیں کہ کیوں ہم لوگ ہسٹری کے اس دوسرے پہلو سے اب تک واقت نہیں تھے یا ہمیں اس سائٹ کو دکھایا نہیں گیا کیونکہ یہ تو وہ اسٹوری ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا ہم کو تو صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ 1948 میں اسرائیل کو اسٹیبلش کیا گیا تھا مگر کیسے یہ آج تک نہیں بتایا گیا دوستو اگر آپ یہ مووی دیکھنا چاہتے ہیں تو نیٹفلکس پر یہ مووی دیکھ سکتے ہیں آج کا یہ ویڈیو میں یہی قدم کرتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے نائک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں